اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لمن سبق وفات تہل لمن غلق المغلن الحق بالحق بالقاسم محمد اہل بیت الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین اللہ زینہ عزب اللہ عنہم الرجسہ وطہرہم تطہیر وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَادَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَوَلَائِتِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَغَاسِبِ حَقُوقِهِمْ مَجْمَعِنْ اما بعد قول رسول سکلین الفاطمتو بزعاتو منی سلوات بھیندبر محمد و عالمین خداوند عالم مقدومہ عالمیان کی عزت و رزمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آمین ضرور کہا کریں کیونکہ دعا محتاجِ آمین ہوتی ہے علی کے شیعوں کو یہ بات سمجھانا اس لیے مشکل نہیں کہ معصوم کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ کسی برادرِ مومن کی دعا پر آمین نہ کہے وہ بخیل ہے امام نے پوچھا صرف آمین نہ کہنے سے بخیل کیسے مولا نے فرمایا مانگنا اس لیے دینا اس لیے یہ آمین بھی نہ کہے بخیل نہیں تو اور کیا ہے علی کے شیعوں کو فاطمہ کے حق کی گواہی دینے والوں کو حسین کے ازاداروں کو یہ بات سمجھانا اس لیے مشکل نہیں کہ پیغمبرِ آزم بھی جب دعا مانگتے تھے ان کے فکریں بھی یہ ہوتے تھے فاطمہ میں دعا مانگتا ہوں تم آمین کہو سورہ جمعہ میں اللہ تعریف کروا رہا ہے اپنا فرماتا ہے وہ اللہ وہی ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا تعریف کروا رہا ہے اپنا لیکن اپنے حبیب کے ذریعے فرماتے ہیں وہ اللہ وہی ہے جس نے ایک رسول کو بھیجا اب رسول کا تعریف کیسے کروائے گا چادر تدہیر کے نیچے پنجتا تشریف فرماتے فرشتوں نے پوچھا مالک چادر کے نیچے کون ہے اللہ نے فرمایا ہم فاطمہ تو و ابوہ و پالی اف اولاد اللہ نے کہا فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شوہر ہے ساری زندگی میں رسول کے فضائل پڑتا رہو زبان گنگی ہو جائے گی نسول کا فضائل ختم نہیں ہوتا علی بھی کام فضیلتوں کا مالک نہیں کامز کام علی کے فضائل پڑھنے کے لیے یا اللہ ہونا چاہیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے اللہ نے ایک جملے میں سارا فضائل پڑھ دیا فاطمہ کا باپ ہے فاطمہ کا شوہر ہے فاطمہ کے بچے ہیں دنیا مر گئی محمد سے رشتہ داریاں کرتے کرتے اللہ نے انہیں لفٹی نہیں کرائی فاطمہ کا باپ فاطمہ کا شوہر فاطمہ کا باپ فاطمہ کا شوہر اللہ ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے ولایت سیدہ میں ہمایت سیدہ میں ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جس کو علی خیرات دے رہا ہو ہاتھ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اوپر سے خیرات مل رہی ہے اوپر سے خیرات ملتی ہے بندہ نیچے سے ہاتھ اٹھاتا ہے علی صرف اسے خیرات دیتا ہے جس میں زہرہ راضی ہو جس میں بطول راضی نہ ہو اس کے نماز میں نہیں کھلتے ہیں مجلس میں میں سیدہ تاہرہ مخدومہ مظلومہ بطول عزرہ مسمل قوسر یاسین کی سین جس بندے کو ابھی بھی سمجھ نہیں ہے میں بی بی کا تعریف کروا رہا ہوں وہ بھی بی بی کے وظائر میں تھوڑا بولیں تاکہ اس کے زبان سے تھوڑے چلفاظ نکلیں فرشتے ان الفاظوں کو محفوظ کریں قیامت کے روز وہ واہوا وہ واہوا اس کی بکشش کی زمانت بنیں جس بندے کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئیں محمد کی حدیلی پر قسمت کی لکیر کا نام زہارہ ہوئے جس کا پروٹوکول یہ ہو کہ رسول کو اٹھ کے کھڑا ہو جانا پڑے یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں یہ سنی کتابوں میں موجود ہے کلما دخلن فاطمہ جاب 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 جب فاطمہ تشریف لاتی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جب فاطمہ تشریف لاتی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جب فاطمہ تشریف لاتی رسول اٹھ کے کھڑے ہو جاتے پتا چلا اس مرد زہارہ کا وزن اتنا تھا رسالت والے پلڑے کو اٹھ جانا پڑتا تھا اللہ نے بی بی کو ایک عہدہ دیا بطول بطول لکب نہیں بطول عہدہ ہے بطول کا ترجمہ قرآن سے کرنے لگا ہوں اللہ کہتا ہے فازکور اسمہ ربی ذکر کر اپنے رب کے اسم کا رب کا نہیں فازکور اسمہ ربی ذکر کر رب کے اسم کا رب کا نہیں بندے وہی بولی ہیں جن کو پتا ہے علی اللہ کا اسم ہے فازکور اسمہ رب باتو بدل علی تب دیلا یہ جو لفظ ہے بادالہ اس سے نکلا ہے بطول جس کا مطلب ہے جو مخلوق سے جڑے نہیں خالق سے کٹے نہیں مخلوق سے کٹے رہنا آسان ہے خالق سے جڑے رہنا مشکل ہے کبھی کبھی اللہ کہتا ہے ہر مستور کو چاہے بیٹی کسی کی ہو یا صحابی یا رسول کی ہو اللہ کہتا ہے مسلح سے اٹھ جا کبھی کہتا ہے قرآن کو ہاتھ نہ لگا یہ قانون ودرت ہے اللہ کہتا ہے کبھی قرآن کو ہاتھ نہ لگا ساری زندگی کسی مستور کو سارا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا مسلح عبادت نہیں کرنے دیتا بطول اس بی بی کو کیسے ہے ساری زندگی قرآن تلاوت سے نہ لانت سکے مسلح عبادت سے نہ لانت بی بی مریم بھی بطول ہے لیکن شوہر کے بغیر بطول کی شادی نبی سے بھی نہیں ہو سکتی ایک تو یہ وجہ ہے کہ اللہ نے بی بی مریم کو بطول بنایا دوسری وجہ شادی کی یہ ہے کہ علی کی وجہ سے میں نے پوچھا مالک مریم کی شادی کیوں نہیں کی کہا نہیں کرتا میں نے کہا وجہ کہتے ہیں علی کی وجہ سے شادی مریم کی نہیں کرتا وجہ علی کیوں شادی مریم کی نہیں کرتا وجہ علی کیوں شادی مریم کی نہیں کرتا وجہ علی کیوں اللہ فرماتا ہے اگر کسی نبی سے بھی مریم کی شادی کر دوں قیامت کے روز و نبی سینہ دان کے کہے گا جی ایک وزیلت میں میں علی جیسا ہوں میری زوجہ بھی بطول ہے علی کی زوجہ بھی بطول ہے اللہ نے فرمایا مریم کو ماری چھوڑ دوں گا علی کی ہمسری پرداز نہیں نارے تکبیر نارے رشالت نارے ہوئے ناری نارے تکبیر نارے کے لئے نارے نارے رشالت نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رشالت صدرہ دل منتحہ ایک مقام کا نام ہے مولوی نے اس کا ترجمہ کیا بیری کا دراخت لیکن کچھ ہوتی ہے میک ماننٹ ٹیکنیکل لینگویج معصوم کے پوچھا گیا مولا صدرہ دل منتحہ کیا ہے امام نے فرمایا مخلوق کی رسائی کی آخری حد جس سے آگے مخلوق نہ جا سکے جو چھپ کر گئے ہیں مخلوق کھاپ رہا تھا بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے اس کا پتا کر جو جوتیوں سمیت چل کر گیا مولوی لڑتا ہے رسول گئے یا نہیں گئے یا جوتیے جا رہی ہیں جوتیوں کا ایک جوڑا نہیں دو جوڑے ایک محمد مصطفیٰ نے پہنی ہوئی تھی دوسری علی مرتضیٰ نے پہنی ہوئی تھی ثابت کریں کوئی مولوی مصطفیٰ نے اتاری ہو یا مرتضیٰ نے اتاری ہو ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا علی صاف کرتا تھا محمد کی جوتی دوسری وہ جوتی چلی گئی جسے زہرہ صاف کرتی تھی زہرہ صاف کرتی تھی چادر تطہیر کے ساتھ ایک وہ جوتی چلی گئی جسے علی صاف کرتا تھا دوسری وہ جوتی چلی گئی جسے زہرہ صاف کرتی تھی قیامت میں یہ فکرہ پڑھتا رہو میرا کلیجہ ڈھنڈا نہیں ہوگا پوری پاکستان کی زمین کلیجہ کھول کے فکرہ لکھے جسے علی صاحب کرتا تھا وہ پردے کے باہر پڑی نہیں جسے پتول صاحب کرتی تھی وہ پردے کے اندر ایک بہت جھوٹی چلی گئی جسے علی صاحب کرتا تھا دوسری بہت چلی گئی جسے زہران صاحب کرتی تھی جسے علی صاحب کرتا تھا وہ پردے کے باہر پڑی نہیں جسے زہران صاحب کرتی تھی وہ پردے کے اندر پڑی نہیں اللہ نے نکاح پڑا ہراتا لیو بطول کا پہلی شرطہ نکاح کی کہ حق مہر کا تیون اللہ نے پوچھا بطول دینا حق مہر کیا رکھو جب تک آپ حق مہر مانگے نہیں یہ نکاح ہو نہیں سکتا نیاز جب ہی کنیز کی بلند ہوئی کہا اللہ تیرے کنیز پر احسانات بہت ہے بہست میرے بچوں کی ملکیت ہے رضا میرے شوہر کی ملکیت ہے شجر سمر درخت کلم لوگ کرسی یہ ساری تو میری چیزیں ہیں دارین کی نمک کی ملکہ میں سکلین کے پانی کی ملکہ میں جب تک اللہ نے کہا بطول یہ جو دیا ہے یہ ساری عطا ہے حق مہر نہیں ہے جب تک تو حق مہر مانگے نہیں مردو نے یہ نکاح ہو نہیں سکتا اکنیز نے جب ہی تو اٹھا کے فرمایا مولا میرا حق مہر یہ ہے کہ علی کے شینوں کو پاکش لے چار گھنٹے بعد حاکم نے پوچھا کیوں آئی ہے چار گھنٹے تک زہرا سوالی بن کر کھڑی رہی ایک ذکرہ کہنا چاہتا ہوں دس محرم کو کربلا میں جتنے ہسین کی اکبر کی عمر تھی اتنی دربار میں فاطمہ کی عمر تھی چار گھنٹے تک بدماش کے سامنے کھڑی رہی وہ تک میں چار سو بندہ بیٹھ کے ہس رہا تھا اکیلی زہرا سوالی تھی یا ایک بندہ کرسی سے اٹھا اس نے بی بی کے ہاتھ سے سنت کو لیا سنت کے ٹکڑے کیے پہلے اس پہ تھوکتا نہ ہوئے پھر بی بی کے چہرے پہ مارے زہرا کے سارے بال سپید ہو گئے کوئی ٹکڑا حسین نے چنا کوئی ٹکڑا حسین نے چنا کہتی ہے سبت علیہ یا مسائبوں